بندیاں دے متعلق ایک دو آیتہ پڑھ دینا میں نے حکم آجی ہوئے ہیں وہاں دے صاحب تُو کدھرے بھی پڑھ دیں تیسی نیٹ چو کر لیں گے کڑنا دی لوڑنی آج جی سن لو آج جی سن لو اسی عام بندیاں لیکن عام بندیاں بچوں حضرت داتا صاحب جڑے نے اور رحمت اللہ علیہ نے بر امام رحمت اللہ علیہ حضرت کلندر پاک رحمت اللہ علیہ اسی بھی بندیاں سانو نے کہا دی کہ سیاک ہے کہ علی ناصر حسینی رحمت اللہ علیہ یا نحیدہ باس جاگ صاحب رحمت اللہ علیہ حالانکہ اسی بھی رحمت ہی ہیں مانگنے ہیں اسی بھی چاہنے ہیں لیکن اسے رحمت اللہ علیہ تو بندے اتے جدو ہوں دیں خاص رحمت اللہ علیہ خاص نہیں جڑے اگے خاص ہوں دیں اور رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوں دیں رضی اللہ تعالیٰ انہو ہوں دیں جڑے انہیں اتے ہوں دیں اوہ علیہ السلام ہوں دیں سبحان اللہ جڑے اتے ہوں دیں اوہ علیہ السلام ہوں دیں اگر تو سیاکھو تو میں دو آیتوں ہوں انہاں بندیاں دیں مترک پڑھ دیں انہاں سارے بندے اے عبدہ منہ بندہ سارے بندے نے کی یاد کرو گے سبحان اللہ زی اسرابی عبدہی اللہ فرماتا ہے سبحان ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو انہاں بندے بجدے حضور بھی شامل ہیں لے گئے اپنے بندے اس قرآن پہ شک کرتے ہو جس کو اتارا ہے ہم نے اپنے بندے پہ نبی نویاندہ میرے بندے آپ میرے کو سورہ مبارکہ ایسویل جناب الزمر اوہ دفعی خالق کے کائنات نے فرمایا ہے قل یا عبادی اللہ زین اصرفو علا انفسہم اللہ پاک ارشاد فرمارہ نے اے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے میرے بندو اپنی جانوں پر اصراف کرنے والے میرے بندو اصرفو علا انفسہم اے نفسوں پر اصراف کرنے والے میرے بندو عبادی نہ ہوئے تو میں مجرمہ اگ گناہ غارہ نو کہہ رہے ہیں اے اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے میرے بندو جی لا تک نہ تو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جا اے اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے میرے بندو اللہ کی رحمت سے بولو جی مایوس نہ ہو جانا میں کہہ اللہ تیری رحمت کے لیے فرمائے دسیت ہے ومار سلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین جو اپنے نفسوں پر ظلم کرے وہ بندہ اور ہے جو رحمت بن کے مایوس ہی توڑے وہ بندہ یار میں بندے دکھا لکھا رہے تھے مکان لگا میں عبد دیتے مکان لگا عبد دیتے تو جو رکھنا اسی عبدہ ہو دے کدے بندے ہیں اسے یار اللہ دے بندے ہیں وہ جنہاں نفس نے ظلم کر دے ہیں وہ کدے بندے ہیں اللہ دا تجرہ نفسوں پاک کر دے ہیں تو انہوں سے واد نہیں آئے اور یار اسی نفسوں نے ظلم کر دے ہیں سانو اللہ نے سورہ نجم دی آیت نمبر بتی چاکھے ہیں فلا تذکو انفوسکو خبردار میرے سامنے دعویٰ نہ کرنا کہ ہمارے نفس پاک ہے میں جاننا تو لیہاں نفس آج کی کی ہوتا ہے کیا بات ہے فلا تذکو انفوسکو مت دعویٰ کرنا کہ ہمارے نفس پاک ہے میں تمہارے نفسوں کو جانتا ہوں ساڑھے نفس کئی کچھ سوچ دیں ہاں جس کا نفس پاک ہونے کے قابل ہے وہ بندہ اور ہے جو نفسوں کی تدہیر کرتا ہے وہ بندہ میرے نبی نواللہ شکریہ جمعلا میرے نبی نواللہ فرماتا تو تو آیا ہی کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے ہے اور تجھے بھیجا گیا ہے نفسوں کو پاک کرنے کے لیے جس کا نفس پاک ہونے والا ہو وہ اور ہے اور جو نفسوں کو پاک کرے بولو بولو جی اور ہے میں کیا اللہ کنہ فرق پہ گیا فرمائے بہت فرق پہ گیا جدا نفس پاک ہونے والا ہے وہ بھی بندہ تجیڑا نفسانو پاک کرتا ہے اللہ فرمان دا وہ بھی میرا بندہ اے دے چھے بانڈ کی تیئے علامہ اقبال نے انہوں توجہ نہ سنو تو میں بالکل قریب آگیا جا علامہ اقبال فرماتا ہے عبد دیگر عبدو ہو چیز دیگر عبد اور ہے عبدو ہو اور تو آڑی کیا بات ہے جی پڑے لکھے دوستو عبد دیگر عبدو ہو چیز دیگر وہ اندہ ہے عبد اور ہے عبدو ہو اور ہے عبد کا معنی ہے بندہ عبدو ہو کا معنی ہے اس کا بندہ صدقہ جہاں عبد کا معنی ہے عبدو ہو میں نا اس کا بندہ انہیں تشریف علماء نے یہ جو کیتی ہے جیڑا اقھے نا میں تیرا بندہ ہو ہو رہے جن وہ اقھے میرا بندہ ہو سبحان ساڑھے تھاڑھے مترکی پڑاستے ہو اسی تے دل کرے نفر پڑن چاندے ہو یہ تے اوہ اندہ میرا بندہ ہو آودیاں کہہ کے جوتی پار یہ تے وہ اندہ کوئی نہیں میرا بندہ ہو ساڑھے تھے تو باری کوئی نہیں جنہوں اللہ اقھے یہ ہے میرا بندہ وہ کیا ہے عبدو ہو عبد اور ہے اور عبدو ہو اور ہے ہم سارے عبد ہیں عبد ہیں اور میرا پیغمبر عبدو ہو خیر ہو عبدو ہو ادھا مطلب وہ نفسوں کو پاک کرتا ہے پاک کرتا ہے میں عالم اسلام تو سوال کر رہا ہوں عبد کی منزل پہ تو ہم بھی ہیں میرا نبی نفسوں کو پاک کرنے آئے اور وہ ہے عبدو ہو اب بتا عبدو ہو سیٹ چھوڑے تو پیچھے کسے آنا چاہیے عبد کو آنا چاہیے یا عبدو ہو نہیں اسواد نہیں آیا اے مشرقین مکہ نے آکھا کہ محمد کا بیٹا فوت ہو گیا ہے اب اس کا کوئی کام مقام نہیں رہا یا نبی دا بیٹا فوت ہو گیا تو کہنے لگے دا قائم مقام ہی کونی رہا سیدہ بلولہ مدودی نے تفریم القرآن چلی کے قائم مقام کنو آن دے ملک وال جی قائم مقام شکریہ بچے ایک جائے تیو دی با یار دو جگہ دی لگے انہوں قائم مقام آن دے صدر پاکستان اگر بیرون ملک جائے چھاڑکے خالی سیٹ نہیں جاندہ بعد جو کام چلتا رہندہ کوئی سفیر آکے ملنا چاہے یا کوئی بیرون ملک تو پیغام آئے تو اپنا قائم مقام چھاڑکے جاندہ کسے انہوں پتا ہے جناب کہ قائم مقام صدر تو بعد کون دے جی سینردہ چیرمن شکریہ کی بنا مہربانی تو سا احسان کیتا ہے بہت مہربانی ادھر مطلب ہے الحمدللہ جہاں دیتا اور پڑھے لکھے دلو تو شریف فرماؤ صدر پاکستان جائے نا تو ادھی جگہ محمولی بندہ نہیں بیسکتا قائم مقام ہوئے یوندہ جیوندہ جانوڑا ہوئے چار بھائی میں صدر جا رہے ہیں سینردہ چیرمن آئے زمانے پچ جنہوں قائم مقام دی تو بڑے سادہ اور شریف آدمی نے انہیں نون لیگ نواق ہے کہ اسی نا کچھ بھی نہیں لیں دے تسی گورنمنٹ بنا لو وزیر اعظم بنا لو وزیر خارجہ وزیر داخلہ تسی وزیر سہت وزیر تعلیم ساریاں وزار تعلیل لو اسی سادہ جا بند ہیں سینردہ چیرمنی دے دیو ایک سپیکر دے دیو ڈپتی سپیکر دے دیو تچارے گورنر دے دیو آسان کیڑا رچڑا ہے کہ یا صدارت دے سبھا کی فرمایا نے توانو کسے گلتا نہیں پتا وہ اندر نے سانوے کہتے ملک پاکستان دی صدارت دے دوسرا سینردہ چیرمن دے دیو یعنی میں جاں ہاں تے نائب بھی کوئی قائم مقام بھی اپنا ہی ہوگا ٹھیک سینردہ چیرمن دے دیو چارے گورنر دے دیو سپیکر تے ڈپٹی سپیکر دے دیو میں کی پہ مانگا باقی سارا کھاؤ بھی اور موج کرو میں نے مثال یاد آگئی پینڈے چیرمن دی دادی انہوں سے بیبے ہندے سے بڑی بیبے وہ جیرمن دی بیبے جان سن وہ اچار پہ بڑی دے سن ساری خاندان آمبر نہ کھالا ہے نہیں وہ دل کردہ سوان جھن یہ موڑیا نہ کھالا ہے نہیں وہ دل کردہ لسوڑے نہ کھالا ہے نہیں وہ دل کردہ تے مرچ نہ کھالا ہے کمال ہو گئی ہے ایک بچہ پہا وہ اندھے بیبے تے سارا چاپ تو بھنڈ چڑے ہاں تے تسی ورکا دے نہ کھاؤ گے وہ اندھے یہ پتر میں ان کے لئے جوان ہونا ہے میں ملائی نان بھی مار مور لانگی سبحان ہو سکے تُسی کھال پیو سیت سیت بناو چار چور کھاؤ مہتے او کھی سو کھی ہو ملائی نان بھی مار لانگی او س بیبے دا نا آصف زرداری او پہ فرمان دے نہیں میں نے کچھ بھی نہیں چھائی تھا تُسی فزار تا لے جاؤ تُسی فزیر اعظم بڑھ جاؤ تا کہ آئی ایم ایف انہوں تُسی جواب دے ہو میں تا صدر بڑھ گئے راملن بیٹھ سبحان انہوں نے قائم مقام دی سمجھا گی ساتھ دوستان میں انہوں پہلی دست دیتا ہے انہوں نے سارے تک تو ہڈی گھر پہنچ گئی تھی سارے تک جڑا جائے او میں تا قائم مقام ہوندہ ہے نا بولو او سے کہا محمد کا بیٹا فوت ہو گیا ہے اب اس کا کوئی قائم مقام ہی نہیں رہا محمد کی امت تھی بیٹا فوت ہوا تھا نا یا رب بیٹا فوت ہوا تھا صحابہ تھے عاشق تھے امت تھی ایدہ مطلب کافے تھے مگر جانتے تھے کہ نبی کا قائم مقام نسل میں ہوتا ہے امت میں نہیں ہوتا کیا بات ہے تو ہڈی گھر میں بالکل قریب ہوں عبد دیگر چلو عبد ہو چیزیں دیگر عبد جائے گا تو قائم مقام عبد ہوگا اور عبد ہو جائے گا ہوگی گر عبد جگہ چھوڑے تو قائم مقام عبد اور عبدو ہو چھوڑے تو عبدو ہو آئے گا نبی نفس پاک کرتا ہے عبد کا نفس پاک ہونے والا ہے عبدو ہو نفسوں کو پاک کرتا ہے جیتن اپت ہے نا عبدو ہو دی جگہ تے عبدو ہو آئے گا تیزہ مطلب نفس پاک کرنوالی دی جگہ تے نفس پاک کرنوالا آئے گا تیرا کی خیال ایسا بوٹی پی کے علی روبلا فصل بنے ہیں نا نا ایسا ہوشگار بنے ہیں یا نفس پاک ہے یا نفس پاک ہے تو یا اس کی جگہ پہ وہ آ سکتا ہے جسے مبالے میں لے جا کے محمد کہے اور یا اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لے گیا خیر ہو بے توڑی عبد دیگر عبدو ہو چیزہ دیگر عبد اور ہے اور عبدو ہو نماز جڑے بندے پڑھ دینے وہ میرے گرے کلمہ شادت پڑھیں اشادو اللہ الہ اللہ شکریہ کوئی خطریاں لگا نہیں کہیں کہ کئی بندے جدوں سنے ہیں میت نہ لی سنے ہیں مطانک ہے نماز پڑھنا لے پڑھو توب ہے کہیاں بندیاں صرف میتانے دینے کلمہ شادت پاچکے کندہ دینے اگوں پھر کسا نہیں پڑھنا مگر ایک اور نص پڑھنا کلمہ شادت ہوئے مرے اگلا پڑھ لو تو پھر اکھونا کلمہ شادت یا دیکھواری بند آکھے کلمہ شادت تے بندے پڑھن اشادو اللہ الہ حید اللہ وحدہ اللہ شریک اللہ یعنی سارپ پڑھو پھر کوئے بندہ آکھے کلمہ شادت کلمہ شادت کلمہ شادت کئیوں بندے لو پتے ہیں ایک کلمہ شادت یقین کرو ساڑے پینڈے کا بندہ سی انہوں سا الحمد نہیں سی ہوں دی سورہ فاتحہ نہیں سی ہوں دی میں انہوں آکھا چاچا جو سورہ فاتحہ پڑھ جانے ہیں تو جا کے کی پڑھنے ہوں تھے آپ فاتحہ شادت ہی دون دی وہ ساکھا پترہ میں کہوں آکھا میں پڑھنی میں انہوں آنا پڑھو وہ ساکھا میں جا کے بندے سارا آنا فاتحہ پڑھو میں کہوں کدھی آکھا میں پڑھنا ہے میں تو انہوں جا کے آنا فاتحہ پڑھو اوہ پڑھ سڑ دنے با جی تو میں کیا موں تہتکے میں پھیرنے اوہ ساکھا میں آنچ نہیں کرتا میں بچوں گنا تھوڑی ہیں تھوڑی ہیں کھول کے وندہ رہی نا پکڑوں ہاتھو پھیر دن میں جا راہت ہوئے تھے دیوہ بلدہ ہوئے نیرہ ہوئے پھیرتنے کے مطلب ہے اوہ ساکھا میں ساب لائے کے بطی تیتی تک گنیئے نا ایک دو ترہ چار پانچھے ساتھ تٹھ ناؤں دا سیارہ بارہ تیرا چوتہ پانچھے ساتھ ساتھ رہا ہونے کی اکی بائی ترہ چھوڑی پنچھے ساتھ ساتھ تھا ہی ہوتی طریقہ اوہ ساکھا میں ساب لائے پہ رام رام نا بطی تیتی گنیئے نا اے فاتح دا ٹیم ہو جائے میں کہا اللہ دے اب بندے جن نے ٹیم تے گنتی یاد کی دیا فاتح اب یاد ہوئی جائے دی نیتی کہلے نا کیوں تو میرے عزیزوں میں تاں پہ آنا پھیکواری پڑھو تسی کیونکہ کوئی خطرہ نگال نہیں نہ یاسین بندے مارن واسدہ بڑھیں ہیں تو نہ کلمہ شہدت مجیتہ واسدہ بڑھیں ہیں یہ تو اقرار ہے اکھو جی نمازی بے کے پیاندہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوال کوئی محبود نہیں اور محمد اس کے رسول بھی ہیں اور اس کے عبد بھی ہیں بندہ پوچھے تو نماز جبھے کے پیانا محمد اس کے بندے ہیں تم وہ دا بندہ نہیں کمال ہے لیکن بندہ اقرار کر رہا ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ بندہ آور ہے جس کے ذکر کے بغیر نماز نہیں ہوتی وہ بندہ اور یار نماز پڑھنے والا بندہ آور ہے اور جس کے ذکر کے بغیر نماز نہیں ہوتی وہ بندہ آور ہے میرا نبی جب متعلق اسی نماز ہے سارے شیعہ سنوی پڑھنے ہیں عبدو ہوں عبدو ہوں وہ ہے خاص بندہ عبدو ہوں ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہانییں سے شروع دیئے سنوی ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک رات ایسی آئی اللہ نے پوری کائنات نو ساکن کر دیتا بندے یا مرے سن یا ستے سن کچھ مرے سن جنہیں جہندے سن و ستے سن اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ زی اصلا بھی عبد ہی لیلم رات و رات وہ ذات لے گئی اپنے بندے کو سونے والے بندے آور تھے جانے والا بندہ آور یہ عبد تھے وہ عبدو ہوں تھا وہ سارے بندے ستے سن جنہوں عبدو ہوں برات دے ذریعہ اللہ نے مگوایا زمین تے وی اکسا یا آسمان تے بڑے مولی بحث کریں گے مسجد اکسا بچے اللہ نے حکم کی تا آدم تو لے کے عیسیٰ تک نبی جمع ہو جاؤ اللہ نے جنہیں حکم کی تا کبرہ کھلیاں نبی بار آگیا ہے امتہ کوئی نہیں سان یا مریان سان یا ستیان سان اور سارے نبی کٹھے ہو گئے اللہ فرمائے صفحہ مناؤ صفحہ جبریل علیہ السلام نے ازان دیتی ازان دے نا بھی علیہ السلام کمال بے کمال ازان دین والا بھی علیہ السلام حضرت جبریل رضی اللہ عنہ علیہ السلام علیہ السلام بلے بے مومنہ جبریل علیہ السلام علیہ السلام تے جنہ دے پوے دیکھ لو کہ جبریل آکھے میں تو ہڑیاں بچے ہیں درزی ہیں اور رضی اللہ عنہ چاہیدہ سبحان اصلو علیہ وسلمو تسلیمہ تسلیمہ جن پر درود پڑا جائے وہ ہی سلام کے قابل ہوتے ہیں سلات بھی ان پر ہے سلام بھی ان پر ہے جس پر درود یا درود کو محمد تک روک دو یا حسین کو علیہ السلام اللہم سولی علیہ محمد و آل محمد درود ہے محمد پر اور محمد کی آل پر پڑھنے والے رضی اللہ ہوتے ہیں جن پر پڑھا جائے وہ علیہ السلام حضور پورے نبیان دیا صفحہ لگ گئی ہیں آخر جمعہ صفحہ لگ گئی ہیں جماعتہ بن گئی ہیں سارے کھڑے ہو گئے ہیں آدم علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام تک جی نماز کا لے کر لے پڑھنی ہے اللہ فرمائے نہیں با جماعت ہوگی آخر امامت کون کرائے گا انہ کے ابھی آ رہے ہیں آخر امام الانبیاء آخر امام الرسل رسولوں کے بھی امام نبیوں کے بھی امام میں ویخ رہا کدی قوت شامہ کمالے کنو خوشبو لچی دیا ہوں دیئے حضرات یہ جتنے کھڑے تھے اپنی اپنی امت میں عبدو ہوں تھے جو ہی نبی کا قدم آیا سارے عبد ہو گئے کمالے بھئی کمالے بھئی کمالے بھئی بندے تو اللہ کے ہی تھے لیکن یہ ڈگری جو تھی نا امامت کی یہ مصطفیٰ کو ملی اور سارے عبد بن کے پیچھے کھڑے ہو گئے فرمانے لگے ہم اپنی امت میں عبدو ہوں ہیں لیکن تیرے سامنے ہم عبد ہیں آئیے آپ جو عبدو ہوں کی منزل آج آپ کو ملی ہے اگرچہ وہ بھی عبدو ہوں تھے اور یار وہ بھی عبدو ہوں تھے عبدو ہوں کی امامت عبدو ہوں گرا رہا تھا لیکن وہ پیچھے کھڑے ہو کے بتا رہے تھے جب ہم ان کے آگے نہیں ہوتے وہ ان کے آگے کیسے ہوتے ٹھیک ہو گیا پیغمبر رکے کھلوتے ہیں ہر نبی عبدو بان کے پیچھے کھلوتے ہیں جیڑے پہلے بندہ کرو نہیں کرنا گئے تو چھوٹے چھوٹے بچے انہوں امید ہوں دیئے کہ یا سانو نال کھڑے گا یا چیز لے کے آئے گا تو سیتے میرا سارے بیریٹ آن ہوں دے ہو میں پیانا ہوں میں پندہ بندہ آن ساڑا کرانا جو جدو کو جان لگتا ہے وہ تو بچے انہوں ہوں ہوں دا سی کہ یا میں نال لے جائے گا تو جی نال نہ کھڑے گا تو ہوں دے آپ کو چیز لے کے آنے گا پھر وہاں دے سانو نہیں نال کھڑنا تھا چیز لے کے آنگے انہیں چیز لے کے آنگے صحابہ پچھے رہ گا سانو نبی میراج جائے ٹھوٹ گیا سانو نالتے ہو گیا نہیں سانو پھر وہاں سیتے امید ہے سی کہ کوئی نہ کوئی چیز ہے لے کے آنگے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تو سیتے میراج دی منزل تے فائز ہوئے ہو اسیتے پھر رہ گیا فرمایا نہیں تو سا میراج کرنی ہے انہیں کرنی ہے فرمایا صلاة و مراج المومنی نماز مومنوں کی مراج صلاة و مراج المومنی نماز مومنوں کی ایتھے کر لو توڑی ہونے کے لازے ہیں میں مراج انہیں کہا کیوں ہیں فرمایا نماز واجب ہوگی مراج تو بعد ہی نماز واجب ہوگی ہے مراج تو بعد نماز واجب ہوگی فرمایا میں آگے کھلو لگا تو سی پچھے کھلو جاؤ تقیر یاد کرو گے تو اڈا نصیب بیکھ لو جیڑا عبدوہو نبی آنو نصیب ہو ایسی نا اور تو آنو نصیب ہو گئے ان صحابہ اکرام مسجد پیچھے کھڑے ہو گئے اگے سرکار دوالم کھڑے ہو گئے منظر کیسا بڑھے اُتھے تھے پیچھے نبی عبدوہو بڑھ کے چھکے سان یہ تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم عجمائین عبادت محبود دی کروارہنے عبدوہو پیچھے سارے نے مسجد اچھے عبد رکھ قرآن تے ہاتھ تے مولوی دس حسین کسے عبد تے بیٹھے دے عبدوہو دے بیٹھے بات والے سرم کو سکت گیا اے بطول کا بیٹا گھر سے جنا اور عبدوں سے گزرتا ہوا عبدوں سے گزرتا ہوا عبدوں سے گزرتا ہوا زہرہ کا لان سیدھا عبدوہو بھی جا کے بیٹھا عبادت ہو رہی ہے محبود کی امامت ہے عبدوہو کے ذمہ پیچھے ہیں سارے عبد دسوئی گھر والے بندے انتظار چنے کہ ساڑھا عبد گھر آئے گھر والے منتظر ہیں کہ عبد گھر آئے عبد منتظر ہے کہ عبدوہو سار اٹھائے اور عبدوہو منتظر ہے کہ مجھے جبریل کو شبت آئے جبریل منتظر ہے کہ مجھے محبود حکم کرے اور محبود منتظر ہے کہ حسین ہوترے میں اجازت نہیں لگا میرے بانی اجازت نہیں لگا جنہیں کار انتظار کر رہے ہیں وہ بھی بندے جنہیں پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی اللہ دے بندے تیرا پڑھا رہے ہیں وہ بھی اللہ دا بندہ تیرا ہوتے بیٹھا ہے وہ بھی اللہ دا بندہ خدا دی قسم تو ساستے ہے کہ شبان ہے کہ امام حسین دی کو صفت بیان کرو میں مجبور آنکہ صفت کرنا چاہنا صفت کے لیے لفظ کیوں کی کمی ہے میں نے لفظی نہیں بھی ملتا جتھے شبیر بیٹھے نے انہوں عبدہ کھاں عبدہ ہوا کھاں عواضر ہو گئی محبود میں کہہ نہیں سکتا محبود ہو وہ جنہوں شبیر بھی سجدہ کرتا ہے محبود ہو وہ جنہوں بطور بھی سجدہ کرتی ہے محبود ہو وہ جنہوں علی بھی سجدہ کرتے ہیں محبود کل بھی ایک تھا آج بھی ایک ہے پھر بھی ایک رہے گا محبود میں حسین کو کہہ نہیں سکتا عبدوں سے حسین گزر گئے اور عبدہ ہوئے سے کے ناز دیکھ رہا ہے عبدہ ہوئے سے کے ناز دیکھ رہا ہے میں ایک جملہ کہہ کے زہرہ دے پتر دی شان ہے تہتوڑے کوئی اجازت لینا لفظ کوئی نہیں لفظ کوئی نہیں یار امام حسین دی مارفت ملکہ لفظ ہی کوئی نہیں عبدہ ہوا کھاں عبدہ ہوا کھاں محبود میں کہہ نہیں سکتا مجبورہ خراجہ تحسین پیش کرنے واسطے اہمیں لفظ جمع کر کے ایک فکرہ کہہ دیں شکریہ کے بنا ایک جملہ کہہ دیں ایک جملہ کہہ دیں بس او دیں نہیں مینا دوارے سامنے مینا ہو جائے گا جیشن میری طرف ہو قبول کر لینا محبود وہ ہے اور ہے نہیں عبد پیچھے رہ گئے ہیں اور عبدو ہو اس کے ناز دیکھ رہا ہے اللہ کے حکم سے تصویح بڑھا کر اللہ کے حکم سے اذا مطلب تصویح کا بڑھانا صرف عبدو ہو کی مرضی نہیں تھی محبود کی مرضی بھی یہی ہے محبود کی مرضی بھی یہی ہے محبود کی مرضی کا عبدو ہو تابع ہے اور عبدو ہو کی رضا کے عبد تابع ہے میں ایک ہی گل کر سکنا تیرے لیے لفظی نہیں مل رہے زہرہ کا بیٹا ایک بات کرتا ہوں عبد سے لے کے محبود تک پوری کائنات جسے رکھ کے دیکھیں اسے حسین ہے